الاف ای میڈیا موسٹ ٹرسٹڈ چینل کرپشن اس خدر عام ہو گیا ہے اور بغیر کسی درمیانی آدمی یعنی دلال کے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے میں میں فہیم الاف میڈیا میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں آج کی خبریں بدر میں بلدیا ڈپارٹمنٹ اور تحصیل میں رشوت خوری کرپشن کھلے عام ہو گئی ہے سید منصور احمد خادری چیئرمن خدمت خلق فانڈیشن نے بتایا کہ آج کل رشوت اور کرپشن اتنا عام ہو گیا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے کام بھی بغیر رشوت یا بروکر دلال کے نہیں ہو رہا ہے جہاں دمام ڈپارٹمنٹ میں یہ عام ہے بلدیا اور تحصیل میں تو عروج پر ہے سرکاری کانٹریکٹ میں کمیشن تو عام سی بات ہے چالیس پرسنٹ کمیشن والی بات کوئی اپوزیشن کی جانت سے لگایا ہوا سیاسی الزام نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے جبکہ کرپشن کو روکنے والے ادارے انٹی کرپشن بیورو اور تھرڈ پارٹی ویریفیکیشن کا خود پرسنٹیج تائے ہو جائے تو پھر رشوت خوروں کو کس بات کا ڈر ہوگا محکمہ بلدیا میں تو ہر نقلی ڈاکومنٹس کی مو مانگی خیمت لی جا رہی ہے جتنے نئے لیاؤٹس ناجائز طور پر تیار ہوتے ہیں سب لیاؤٹس کو بلدیا کے نمبرہ دے دیے جاتے ہیں جبکہ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اسیسمنٹ کر کے نیا نمبر دینا بیس سال پہلے بند ہو گیا ہے لیکن کسی بھی بروکر دلال یا نمائندے کے ذریعے آج بھی یہ کام چاری ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کانسلر کو ان کی ذمہ داری کے کام پوچھے جانے پر وہ یہ ضرور کہیں گے کہ ابھی کانسل باڈی نہیں بنی لیکن غور کرنے والی بات ہے کہ جب ایسا کوئی غیر خانونی کام ہو جاتا ہے تو وہ کیسے ہو رہا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون کون اس رشوت خوری میں شامل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے ملک بھارت کو دو اہم چیزوں سے اس کی ترخی میں رکاوٹ ہو رہی ہے ایک دہشتگردی اور دوسری کرپشن کرپشن اس قدر عام ہو گیا ہے کہ ہر محکومے میں بغیر کرپشن کے بغیر رشوت کے اور بغیر کسی درمیانی آدمی یعنی دلال کے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے چھوٹے سے چھوٹی بات لے لیجی آپ محکومے بلدیا محکومے تحصیل جہاں پر بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں آدمی کی وہاں پر معمولی سے معمولی بات برد سرٹیفیکٹ بنانے دیت سرٹیفیکٹ بنانے اور جو ہے نا کھاتا ایکسٹریکٹ بنانے کے لیے اور اس طرح سے جو بھی کام ہوتے ہیں میوٹیشن وغیرہ کے پرمیشن کے کوئی آدمی ڈائریکٹ اپنا کام کرانے سے خاصی رہا ہے اور اسی طرح محکومے تحصیل میں بھی کاس سرٹیفیکٹ بنانے کے لیے انکم سرٹیفیکٹ بنانے کے لیے بہت آسان اور معمولی سے کام ہیں اس کے لیے بھی جو ہے نا بغیر درمیانی آدمی کے بغیر کسی دلال کے کوئی کام نہیں ہو پا رہا ہے تو یہ نہائی جی تشویشناک بات ہے کہ اگر اس طرح کرپشن کھلے عام چلے گا تو پھر کس طرح عوام خاص طور سے غریب لوگ اپنا کوئی کام کروا سکتے ہیں لوگ پہلے ہی اپنے کام کے لیے اکات دن کا وقت اگر نکالنا ہے تو ان کو ایک دن کی مزدوری خراب کر کر وہ کام کر لینا پڑتا ہے لیکن جب وہ کام نہیں ہوتا ہے تو وہ بیچارے کیا کریں گے وہ بیچارے مجبور ہیں اس بات کے لیے کہ بھلے ہی ہم کو ہزار پندرہ سو روپے خرچ ہو جائیں دو تین دن کی مزدوری کے پیسے لگنے کے بجائے بہتر ہے کہ درمیانی آدمی سے کام کرا لیں کیونکہ سسٹم ہی کچھ ایسا ہو گیا ہے میں حکومت وقت سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو چالیس پرسنٹ کی بات جو اپوزیشن کی جانب سے حکومت پر لگائی گئی یہ کوئی الزام نہیں ہے بلکہ اس میں بہت حد تک سچائی ہے کیونکہ ہر محکومے میں یہی کام چل رہا ہے خاص طور سے میں دیکھتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ کے نام پر جتنے کام ہوتے ہیں وہ سارے کاموں میں پرسنٹیج ہر چیز کا تیہ ہو گیا ہے اب میں کیا بتاؤں اس حد تک کرپشن بڑھ گیا ہے کہ کوئی کام ہونے کے بعد حکومت کی جانب سے ایک فارمولا بنایا گیا کہ اس کام کو جب تک کہ تھرڈ پارٹی کا انسپیکشن نہیں ہوگا اس کام کی بل نہیں بنے گی تو تھرڈ پارٹی انسپیکشن کا بھی ایک پرسنٹیج اگر تیہ ہو جاتا ہے اور اس پرسنٹیج میں یہ بھی ایڈ ہو جاتا ہے تھرڈ پارٹی کا بھی تو پھر اس کے بعد کام کرنے والوں کو رشوت لینے والوں کو کس بات کا ڈر رہے گا جب حکومت کے نمائندے جو کرپشن کو روکنے جو ان تمام غلطیوں کو روکنے کے لیے بنائے گئے ہیں وہ اداروں کا خود اگر کرپشن میں انوارمنٹ ہو جائے گا تو پھر اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا میں اس میڈیا کے مادیم سے حکومت وقت تک اس بات کو پہنچانا چاہتا ہوں جب تک کہ آپ کرپشن سے پاک حکومت نہیں چرائیں گے تب تک کہ جو ہے نا یہاں کے معاملات صدرنے والے نہیں اور کرپشن کو روکنے کا سب سے بہترین طریقہ الیکشن کے وقت جو کرپشن چلتا ہے وہ ہے کیونکہ عوام خود جب کرپٹ ہو گئی ہے کہ کسی خائد کو بغیر پیسے لیے اپنا لیڈر منتخب نہیں کرتی اور کام کرنے والے کی خضر نہیں کرتی صرف پیسے والوں کو نوٹ لے کر اگر اوٹ دیتی ہے تو پھر کس طرح وہ نوٹ حاصل کرنے والا آپ کے مسائل کو سمجھے گا یقینی طور پر اگلے الیکشن میں پھر اس کو پیسہ خرچنا ہے تو وہ یہ اس الیکشن میں لگایا ہوا پیسہ اور اگلے الیکشن میں لگنے والا پیسہ وہ سارے پیسوں کو سوچ سمیت یہی پرسنٹیج کے نام پر آپ سے لیتا رہے گا اور آپ کی اسی طرح سے ستیناسی ہوتی رہے گی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے روڈ دست پندرہ پندرہ سال میں ایک آت بار بنتی تھی لیکن سال دیڑھ سال میں دو سال میں پھر روڈ کے اوپر روڈ بنتی جا رہی ہے نالی میں دیکھتا ہوں کہ ہر تین چار سال میں ایک بار دوبارہ نالی توڑ کر پھر نالی بنائی جا رہی ہے کیونکہ وہ نالیاں تین چار سال میں خراب ہو جا رہی ہیں پانک سال کے اندر نالی خراب ہو رہی ہے آج جب پہلے نالی جب بنتی تھی تو 20 سال تک 25 سال تک وہ نالی چلتی تھی اس میں سلوپ مینٹین گیا جاتا تھا پانی کی نکاسی آسانی سے ہوتی تھی لیکن آج جو نالیاں جس ٹائپ کے بن رہے ہیں پتہ نہیں انجینئرز کس بات کا جو ہے نا سپروائزنگ کرتے ہیں ان کا کام صرف اسٹیمنٹ بنانا اور بل لکھنا اس سے ہٹکے کوئی کام انجینئرز کا نہیں ہے اور جو اے ڈیوڈی ہوتے ہیں جو اگزیکٹیو انجینئر ہوتے ہیں وہ بھی صرف جے ہی کے جو ہے نا ریپورٹ کے اوپر سائن کرنے کے سوا کچھ نے کیونکہ ہر ایک کو بیٹھی جگہ ان کا اپنا پرسنٹیج تھی ہے ان کا اپنا پرسنٹیج مل جاتا ہے چھوٹے سے لے کر بڑے تکھر آدمی کا پرسنٹیج تھی ہو گیا ہے آج جو ہے نا کھاتا ایکسٹریک نکالنے کے لیے جو منصبالٹی کے اندر جو تکلیف ہو رہی ہے اور جو درمیانی آدمی اور جو ہے نا بیچ میں دوسرے خصم کے لوگ جو منمانی کر رہے ہیں اور جو وصولی چل رہی ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے منصبالٹی کو نئے نمبر دینے کا اختیار پہلے اسیسمنٹ آفیسر کا ہوتا تھا اگر اس درمیان میں کوئی پلاٹ کے اوپر کوئی نیا نمبر نہیں پڑا ہے تو اسیسمنٹ آفیسر اس کو نیا نمبر دیتا تھا یہ اسیسمنٹ کا سسٹم دو ہزار دو سے بند ہو گیا ہے بیس سال سے آج تک کوئی اسیسمنٹ نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے نئے لیاؤٹس بن رہے ہیں ان تمام نئے لیاؤٹس میں ہر پلاٹ کو جو ہے نا ایک نیا نمبر دیا جا رہا ہے یہ نمبر کہاں سے دیا جا رہا ہے کیوں دیا جا رہا ہے اس کا کھاتا ایک سیکٹ کس طرح تیار ہو رہا ہے اور اس کی ریجسٹیاں کس طرح تیار ہو رہی ہیں اس باتوں کو ڈپٹی کمیشنر جو فیل وقت جو ہے نا بیدر کے ایڈمیسٹریٹر ہیں منسپالٹی کے ان کو اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے صرف ایڈمیسٹریٹر بننے رہنے سے کچھ نہیں چلتا عوام کے جو مسائل ہیں اس بارے میں ابھی کبھی آپ نے کوئی میٹنگ لی ہے کسی عوامی نمائندے اس کو بٹھا کر اب تک دیر دو سال جو ہے نا کانسلرز کو منتخب ہو کر ہوا ہے دو سال میں ایک بار تو آپ کانسلرز کو بلا کر یہ پوچھے ہیں کہ آپ لوگوں کے مسائل کیا ہیں آپ لوگوں کے کیا تکالیف ہیں یہی اگر کانسل چلتی رہتی تو ہر تین مہنے چار مہنے میں ایک میٹنگ ہونا ضروری ہوتا تھا اگر کانسل نہیں بنی ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ کم سے کم ان کانسلرز کو بلا کر ایک میٹنگ کرتے اور ان سے ان کے مسائل پوچھتے لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے بہت بیڈنگی سرکار چل رہی ہے دراصل عوامی منتخب نمائندے اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہیں اور جوہنا حکومت پتا نہیں ان کو کس بات کا نشاہ ہے صرف جوہنا نفرت کا بیت بھو کر ہندو مسلم کر کر آپس میں لڑا کر بی جی پی حکومت اپنا کام کرنا چاہتی ہے نہ وہ دہشتگردی کے اوپر خواب پانے میں کامیاب ہے نہ رشوت خوری کے اوپر خواب پانے میں کامیاب ہے بلکہ رشوت خوری کو تو یہ حکومت بڑھاوا دے رہی ہے اور دہشتگردی کو خواب پانے کے بجائے وہ ہندو مسلم میں جوہنا فساد پھیلانے کا کام کرتی ہے نفرت پڑھانے کا کام کرتی ہے کہاں ہی کوئی دہشتگردی کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کو مسلمانوں سے جوڑ جا جاتا ہے اس کو ہندو اور مسلم کر جا جاتا ہے اس طرح سے جوہنا حکومتیں نہیں چلتی حکومت اگر چلانا ہے تو پھر جوہنا پہلے نیکنیتی کے ساتھ امانداری کے ساتھ حکومت چلانی پڑے گی تب ہی جوہنا عوام کو جوہنا سکون ملے گا میں عوام سے اس بات کی خواہش کرتا ہوں کہ جب الیکشن آتا ہے تو آپ وقتی طور پر پانچ سو ہزار روپیے کے پیچھے مت دوڑیے بلکہ آپ اپنے مسائل کو سمجھنے والے خابل آدمی کو جوہنا آپ اپنا اوٹ دیجئے اور غریب آدمی کو آپ اوٹ دیجئے سابقہ میں آپ نے دیکھا کہ آپ جوہنا بغیر پیسے کے کسی کو اوٹ دیتے تھے تو وہ لوگ آپ کے مسائل کو سمجھتے تھے اور وہ لوگ آپ کا کام کرتے تھے اسی طرح اگر آپ اپنے مسائل کو سمجھنے والے خابل آدمی کو اگر آپ اوٹ دیں گے تو وہی جوہنا آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ اپنے مسائل کو سمجھنے والے